تو یہ تیسرا فریضہ ہے چوتھا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے وَمْ سَحُو بِرُعُوا سِكُمْ اور اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے سر کا مسح کرے سر کا مسح یہ چوتھا فریضہ ہے مسح سے مراد سر کے جو بال شروع ہوتے پیشانی کے اوپر سے ہاتھ کو گیلا کر کے آپ آگے سے پیچھے لے جائیں جائے درکی اور سنت طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پھر اس کو لوٹا کر آگے واپس لاتے تو یہ جو ہے چوتھا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے سروں کو سر کا مسح کرے جس کے لئے آپ پانی ہاتھ لگائیں گے اور لے کر پیشانی کی شروع ہوتا ہے سر کے بعد بال شروع ہوں گے تو سر سے مطلب پیشانی کی جو بال شروع ہوتے وہاں سے پیچھے لے جائیں گے گدی تک مطلب گردن کے نچھلے حصے تک جہاں بال قتم ہوتے ہیں نیچے لے جائیں گے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نتی آپ واپس لے کر آتے اس کو خالی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو واپس اس کو پلٹا کر لانا ہے ہاتھ کو تو پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس لائیں گے خواتین جو ہے وہ پیچھے لے جائیں گی اب چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گردن کے بالوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور پھر واپس لائیں گی چونکہ خواتین کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو خواتین سر کا مساہ پانی میں ہاتھ ڈال کر بالوں تک لے جائیں گی جو گردن ہوتے ہیں اور پھر واپس لائیں گی مرد حضرات پانی میں ہاتھ بھگا کر پیچھے تک لے جائیں گے اور واپس لائیں گے گدی تک پیچھے گی ٹھیک